آپ کے ساتھ ایک مزدار سا پیکج شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں ونٹیج کار کا بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے اور یہ شوق بڑا مہنگا ہے ہر کوئی شوق کو افورڈ نہیں کر سکتا بلکل تو اسی حوالے سے ہماری ساتھی فرا ربانی نے اسلام آباد سے موجود ہے انہوں نے ایک پیکج تیار کیا ہے اور پیکج تیار کیا انہوں نے ایک ونٹیج کار کے شوقین ہے اور بڑے مانے ہوئے ہیں وہ تو فرا ربانی کے پاس چلتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں بتائیے گا فرا سلط آج میں آپ کو ملواری ہوں ایک ایسی شخصیت سے جن کو ونٹیج چیزوں کی کلیکشن کا بہت شوق ہے اور اس میں چیزیں میں نے اس لئے بولا ہے کہ مینلی تو گاڑیاں ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں چیزیں ہیں جو انہوں نے جمع کر رکھی ہیں بہت سارے سوال ہیں جو ہم جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ مجاہد زفر صاحب جو کہ ونٹیج کار کلیکٹر ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بھی ان کے پاس ہیں جو کہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی ہیں تو سر سے ہم جانے گے اور بات کریں گے سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں اور آپ نے کتنی کلیکشن کی ہوئی ہے میرے پاس علمدلہ فورٹی پلاس میں کارز ہیں جی جو ساری یہاں تو پوری نہیں آ سکیں اور اس پہ مجھے تقریباً پہنتیس سال لگ گئے ہیں اس کو کلیکشن کرتے ہوئے میں نے جو سب سے پہلی گاڑی لی وہ آپ کو پیشے بیکراؤن میں نظر آ رہی ہوگی مرون والزلے ہے وہ نائنٹین تھرٹی سیس کا موڈل ہے اس کا کالج کا زمانہ گزرا تو پھر مجھے ہوا کہ مجھے آپ کو گاڑی رسٹور کرنی چاہیے پھر یہ میں نے گاڑی لی اور پروجیکٹ کے طور پہ بلکل نوہاو نہیں تھا اس کو میں نے بنایا میرے اکب میں جو گاڑی آپ کو نظر آرہی ہے اس کو سر کہتے ہیں مائی فرسٹ لف کیونکہ یہ وہ پہلی گاڑی ہے جس کو ریسٹور کیا گیا تھا والزلے تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بارے میں بتائیے گا یہ جو گاڑی ہے جی مجھے اس کی جو پسند ہونے کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلی گاڑی ہے جو میں نے ریسٹور کی تھی دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے میں نے سیکھا بہت کچھ ہے اس کے مجھے مختلف فیچر بڑے پسند ہیں جیسے اس کی جو ہیڈ لائٹس ہیں تو جب وہ ہیڈ لائٹس لاتیں تو نیچے والی لائٹس باند جاتی ہیں اور جب نیچے جو لگی میں ہیں ڈیم لائٹس باند ہوتی ہیں وہ ڈیم لائٹس آن ہوتی ہیں تو پھر ہیڈ لائٹس باند جاتی ہیں یہ تو ہو گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس فورڈ کی آپشن آگی جو کہ 1914 کی ہے اور میرے پاس ہے جو فورڈ مسٹینگ ہے 1967 کی اور ایک فورڈ جیپ ہے جو 1942 کی ہے ورلڈ وار 2 جس نے لڑی ہوئی ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شوق میں پیسہ لگا دیا تو اسے شوق میں پیسہ نہیں لگایا اس کو کسی کے لیے استعمال کرنے کی بھی سوچ جو ہے وہ دل دماغ میں ضرور آتی ہے تو مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میوزیم کیسا لگا جہاں پر آپ کو مرسیڈیز شیورلے پورشے فورڈ والزلے پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں دیکھنے کو ملی ہیں اور اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں آپ اس میوزیم کو وزٹ کر سکتے ہیں ابھی تک تو اس میوزیم کے اندر کوئی چارجز نہیں آپ آئیں معلومات کا خزانہ سمیتے اور اس کے بعد یہاں پر تصویریں بنائیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور آپ جب یہاں ایک بار آ جائیں گے تو یقین کریں بلکل دل نہیں کرے گا کہ یہاں سنجائے اور خاص کر جو گاڑیوں کے شوقین افراد ہیں ان کے لئے یہاں پر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے کہ آپ کو ڈنکیز میں بھی پیاری پیاری مزیدار گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گے اور بڑی گاڑیاں تو ہیں ہی شاندار بہت ساری گاڑیاں اس میں ایسی بھی ہیں جو کہ پاکستان آمی کے بھی استعمال میں رہی ہیں اور اب راجہ مجاہد زفر کی ملکیت ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھنے بھی دیں گے آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے اور آپ کو ان کے بارے میں بہت ساری معلومات بھی دیں گے بڑا زبردست پیکج دکھایا فرا نے ہمیں اور بلکل ہمیں تو بڑا شوک بھی ہے گاڑیوں کا اور اتنی زیادہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی خوبصورت گاڑیاں اور اتنی اچھی کنڈیشن میں رکھی ہوئی ہیں یہ شوک میں ہی ہو سکتا ہے اور شوک کے علاوہ ہم تو بات کرے تھے نا کہ ایک مہنگا شوک ہے اس کے علاوہ محنت طلب بڑا کام ہے دیکھیں نا کتنی محنت مینٹیننس بہت ضروری ہے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ انہوں نے اپنے اس شو روم تک جہاں پر انہوں نے ان کو سٹور کیا ہوئی ہے وہاں تک رسائی دی ہوئی ہے مرزیم بنا دیا انہوں نے لوگ آ سکتے ہیں جناب اور انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں پکچرز بھی بنا سکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جو شوک ہے ان کا مزید پھلے پھولے گا اور مزید گاڑیوں کا اضافہ ہوگا اور اب مزید پسند کریں گے